موسیقی السلام علیکم میں آسیہ صدی کی اور آپ دیکھ رہے ہیں بصیرت آن لائن اگ 26 نویمبر ہے ممبئی میں رہنے والوں کے لیے آج کا دن ایک یادکار دن ہے آج سے ٹھیک 12 سال قبل 2008 میں ممبئی میں خطرناک دہشت کردانہ حملہ ہوا تھا جس کی زد میں ممبئی کا مشہور 5 سٹار تاج ہوتل سی ایسٹی سٹیشن لیوپولڈ کیفے نریمن ہاؤس اور دو ٹیکسی میں بھی بم بلاسٹ ہوا تھا یقیناً یہ ایک بڑا اور منظم حملہ تھا جس کا ماسٹر مائنڈ پاکستان کو مانا جاتا ہے اس حملے میں تقریباً 166 لوگوں کی جانی گئی تھی حملہ آوروں میں سے بھی 9 افراد ہلاک ہوئے تھے آج اسی دہشت کردانہ حملے کی باروی برسی ہے آج ممبئی میں خاص طور پر اور ملک کے دوسرے شہروں میں بھی اس حملے میں شہید ہونے والوں کو خراجی عقیدت پیش کی جاتی ہے اور نم آنکھوں کے ساتھ انہیں یاد کیا جاتا ہے 26 نومبر 2008 آج کا وہ دن جہاں ممبئی دہشت کردانہ حملوں کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وہیں اس دن کو تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ اسی دن اس دہشت کردانہ حملے میں ممبئی پولیس کا ایک جاباز بہادر اور ایماندار افسر شہید ہو گیا جسے ہم اور آپ ایٹی ایس چیف ہیمند کرکرے کے نام سے جانتے ہیں جی ہاں ہیمند کرکرے جو کہ اس وقت ایٹی ایس کی چیف تھے یہ وہی جاباز اور ایماندار افسر تھے جنہوں نے مالے قوم بم بلاسٹ کی گتھی سلچائی تھی اور اس سازش میں ملویس افراد کو بے نقاب کیا تھا جس میں سادگی پرگیا سنگھ تھاکور کرنل پروہید سوامی دیانند پانڈے سمیت گیارہ ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا اور عدالت میں داخل کی گئی فرد جرم میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ یہ تمام افراد اپنی تنظیم ابھی نو بھارت جن جاگرن سمیتی اور دیگر ہندو سخت گیر تنظیموں کے بینس تلے ایک ہندو راستش بنانے کی کوشش کر رہے تھے جس کے لیے انہوں نے نیپال کے سابق راجوہ سے مزاقرت کی تھی دوستو اس سے شک کی سوئی اس جانب گھومتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ممبئی حملے کا جو مکمل منصوبہ بنایا گیا تھا وہ صرف اور صرف ہیمن کرکرے کو راستے سے ہٹانی کے لیے تھا کیونکہ ہیمن کرکرے وہی انسان تھے جنہوں نے مالے گاؤں بم دھماکوں کی تحقیق کے دوران ہندو دہشتگرد تنظیموں ابھی نو بھارت کے خطرناک منصوبوں کو پردہ فاش کیا تھا اور سادوی پرگیا سنگھ تھاکر کرنل پروہیت اور سوامی دیانند پانڈے جیسے خطرناک ماسٹر مائنز ان ملزمین کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا تھا اور ان کے بھارت کو ہندو راستش بنانی کی سازشوں کو بے نقاب کیا تھا اس منصوبے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ہائی پروفائل افراد شریک تھے جیسے کہ کرنل پروہیت جو کہ آرمی میں لیفٹیننٹ کے عہدے پر کام کر چکے تھے اسی طرح پرگیا سنگھ تھاکر بی جی پی کی سٹوڈنس ونگ اکیل بھارتی ودھیارتی پریشت کی صدرے رہ چکی تھی اسی طرح اپنے آپ کو مذہبی رہنما کہلانے والے سوامی دیانند پانڈے بھی اس سازش کا حصہ تھے ایک ریپورٹ کے مطابق یہ کیس اتنا ہائی پروفائل کیس تھا کہ اگر اس کی پرد در پرد تحقیق ہوتی تو ناچانے کتنے سفید پوش بے نقاب ہو جاتے دوستو ممبئی حملہ ایک بڑا حملہ تھا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس حملے میں صرف ایک شخص پکڑا جا سکا تھا جس کا نام تھا اجمل کساب اس کے علاوہ باقی تمام دہشتگرد مار دیئے گئے تھے اسی حملے میں ممبئی پولیس کی جہاباز اور ایماندار افسر ایٹی ایس چیف ہیمنٹ کرکرے بھی شہید ہو گئے لیکن جس انداز میں ہیمنٹ کرکرے کی شہادت ہوئی اس نے کئی طرح کی سوالات کہ اجمل کساب کی گرفتاری کی آڑ میں ان تمام سوالات کو ٹھنڈے بستے میں ڈال کر معاملے کو بالکل ختم کر دیا گیا ہیمنٹ کرکرے کی شہادت پر مہراد شہ کے سابق انسپیکٹر جنرل ایسے مشرف نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ہو کل کر کرے اس کتاب میں انہوں نے مختلف دلائل و شواہد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہیمنٹ کرکرے کی شہادت درشتگردوں کے حملے میں نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت انہیں اس حملے کی آڑ میں قتل کیا گیا کیونکہ اگر انہیں راستے سے نہیں ہٹایا جاتا تو مالے گاہ بم بلاسٹ کی تحقیق و تفتیش کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں کئی بڑے بڑے سفید پوشوں کے چہرے پر سے نکاپ ہٹ سکتے تھے اور پھر اس کے بعد ہندوستان کا سیاسی منظر نامہ کچھ اور ہی ہوتا دوستوں ایسے مشرف نے اپنی کتاب میں ہیمنٹ کرکرے کے شہادت کے تعلق سے جو شکوک و شبھات کا اظہار کیا ہے اس کے مطابق مشرف کا دعویٰ ہے کہ اصل حملہ صرف تاج ہوتل کیفے لیوپولٹ اور نریمن ہاؤس تھی بھی جگہ سے سی ایس ٹی یا رنگ بھون کا ذکر نہیں تھا مشرف نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان حملوں کا فائدہ اٹھا کر ایک منصوبی کے تحت کرکرے کو رنگ بھون کی گلی میں قتل کیا گیا مشرف نے اسی پسے منظر میں ممبئی حملوں میں سے ہیمنٹ کرکرے کہ کتل پر شکو شبھات ظاہر کیا ہے انہوں نے چند سوالات اٹھائے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو حکومت اس کی تفتیش کرے انہوں نے لکھا ہے کہ آئی بی نے امریکہ خوفیہ ایجنسی کی ممبئی حملوں کی خبر کو مہاراسترہ یا ممبئی پولیس کے ساتھ ویسٹرن بہریہ کمانڈر کو بھی نہیں دی تھی ان کے مطابق ممبئی حملوں کے لیے سمندری راستے سے آنے والوں کو ایک ماہیگیر عورت نے دیکھا تھا اور اس کے مطابق وہ سب چھے افراد تھے مشرف جواب طلب کرتے ہیں کہ کرائم برانچ نے اس عورت کی گواہی کیوں نہیں لی اور اسے تفتیش کا حصہ کیوں نہیں بنایا بہرحال اب جبکہ اس وقت ممبئی حملوں کو بارہ برس گزر چکے ہیں اور دو ہزار بارہ میں اجمل کساب کو فاسی دے دینے کے بعد تقریباً یہ کیس بھی سر کھانے میں ڈالا جا چکا ہے ایسے میں اس بات کو امید رکھنا کہ ہیمند کر کرے کے اصل قاتلوں کی تلاش جاری رہے گی بے سودھ ہے لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سوال ہمیشہ زندہ رہے گا ہو کلٹ کر کرے